موسیقی فریانگا گاندی کا کندر پر نشانہ کہا سرکار کے پاس شہید کسانوں کا آکڑا نہیں رشی کانون رد ہو ہیماچل کے کندر میں لینڈ سلائٹ کے چلتے پول ٹوٹنے سے نو لوگوں کی ہوئی موت پی ام نے کیا موافظ کا اعلان راج کندرہ کی بڑی مشکلیں چار کرمچاری معاملے میں بنیں گے سرکاری گواہ رائیم برانچ کو ریکٹ سے جڑے راز بتائے لکھناؤ نگر نگم کے آن سدن میں ہوا جم کر ہنگامہ سدن چھوڑ کر گئی میر سنیوکتہ بھا جیا ناؤں میں منتری سمونیش مکیش سہینی کو لگا بڑا جھد کا پرساشن نے زبط کی پولن دیوی کی پرتبہ نمشکار اتر پردیش کے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نشکہ سکھ لکھناؤں میں نگر نگم کے آن سدن میں جم کر ہنگامہ ہوا پیپکش اور ستہ کے پارشادوں نے اپنی مانگوں کو لے کر سرکار اور نگر نگم کے ادھکاریوں کے خلاف لام بدھو کر اپنی سمسیاؤں کو میار سویوکتہ بھاٹیا اور نگر آیوکتہ اجیدویدی کے سامنے رکھا پارشادوں کا عروب تھا کہ ان کی سمسیاؤں سننے والا کوئی نہیں ہے آم سدن میں سب سے زیادہ سیور پانی کی سمسیا جگے جگے سڑکوں پر گھڑھے کا مسئلہ اٹھائے گیا ہے پارشادوں کا کہنا تھا کہ جب تک ان کی سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہوتا تب تک وہ جنتا کو کیا جواب دیں گے اسی مدے کو لے کر میار اور پارشادوں کے بیچ تیخی بحث شروع ہو گئی ویپاکش وحیز سپا اور کانگریز کے پارشد اس مدے کو لے کر میار کی شیئر تک پہنچ گئے جس کے بعد جمکر کاہر سنی ہوئی اور ناراض ہو کر میار سیوکتہ بھاٹیا سدن کی کاریوہی چھوڑ کر اپنے کاریالے میں چلی گئے ہم یہاں تو پھر ہم سدن کیسے چلائیں گے بیس لوگ کھڑے ہیں شور مچا رہے ہیں کسی کی بات سن نہیں رہے تو اس پر ہم رنڈی تھی کیسے منا سکتے ہیں جب ہم نے ایک بار ویوستہ دے دی کی ایک ایک سب کی بات سنی جائے گی ہم رات تک سدن چلائیں گے دو دن چلے گا تو بھی چلائیں گے اور ہر بات آپ کی سنیں گے اس بات کا جواب دیں گے اس بات پر نینل دیں گے اس بات پر ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے کیا عبیقار ہیں ایک بات کو اگر ریپیٹ کریں تو بھی ہم سن رہے ہیں سب نے ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیا گندہ پانی آری پھر بھی ہم سن رہے ہیں ہم کیونکہ آپ کو بولنے کا عدیدار ہے آپ بولیے ہیں ہم سنیں گے آپ رات تک سنیں گے یوپی ویدھان سبح چناؤ میں پور بسانسد فولندیوی کی مورتی کے زاریہ انٹری کرنے کے تیاری کر رہے بیہار سرکار کے منتری مکہش سہنی کو بڑا جھٹ کا لگا ہے اور ناؤ پرساشن نے فولندیوی کی پرتما کو ضبط کر لیا ہے بانگر ماؤ کوتوالی شیطر کے بدلی پوروہ گاؤں میں فولندیوی کی پرتما کا ناورن کی سوچنا جیسے ہی پولیس پرساشن میں ملی تو اس کے بعد ہڑ کمپ بچ گیا تتکال پولیس بل تینات کر کاریکرم کو رکوا دیا گیا ایس ڈی ایم نے پرتما کو قبضے ملے کر پولیس کی نگرانی میں رکھوا دیا درسل بانگر ماؤ کوتوالی شیطر کے بدلی پوروہ گاؤں استحت ایک سکول پاریسر میں شہادت دیوست کے افسر پر فولندیوی کی پرتما اسطحپت کرنے کا کاریکرم رستاویت تھا یہاں سبھی ویوستائیں کر لی گئی تھی کاریکرم میں بیہار سرکار کے کیابنٹ منتری اور ویکار شیرل انسان پارٹی کے راستری ادھیاکش مکیش سہنی کو پرتما کا انعاورن بھی کرنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی جب پرساشن کو پورے ماملے کی جانکاری ہوئی تو ادھکاری حرکت میں آ گئے اور انہوں نے مورتی ضبط کر لی تھانا بھانگرمو کے بدلی پوروہ گاؤں میں ایک نیجی بھی دیالے میں مورتی لگانے کی سوچنا ملی سوچنا پاکر بھانگرمو پولیس آئیو جکو سے سمپر کرتے ان سے پوچھا تو ان کے پاس اس پرکار کے آئیو جن کی کوئی انمتی نہیں تھی آئیو جکو سے بات کی گئی بینا انمتی کے ایسا کوئی کاریکرم آئیو جیت نہیں ہوگا مورتی کو کبجے میں لے کے تھانے میں لگ دیا گیا ہے بولنز شہر میں فولن دیوی شہادت دیوست کا آئیو جن کیا گیا نشاد پارٹی کے سب ہی کاریکرتاؤں نے اکھٹا ہو کر گاؤں والوں سنگ فولن دیوی کی شہادت کا دیوست منائے آپ کو بتا دی کہ ان کی تصویر کے آگے پوچھ پانجولی ارپیت کی گئی نشاد پارٹی کے پردیش مہ سچیب شکھر اگروال نے کہا کہ فولن دیوی نے جیسے اتیش چاریوں کا ود کیا تھا ایسے ہی سبھی مہلاؤں کو ہتیار اٹھانے ہوگے شہادت دیوست کے مادیم سے یہ سندیش دیا جا رہا ہے کہ گاؤں گاؤں میں ہر مہلہ فولن دیوی ہوگی وہی فولن دیوی کے ہتیارے شیر سنگ رانہ کو فاصل دینی کی بھی مانگ کی گئی اس دوران کاریکرم میں نشاد پارٹی کے کاریکرتاؤں سہت کافی تعداد میں لوگ بھی موجود رہے ویکسین کی دھیمی گتی اور کورونا کی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے بی جی پی کاریکرتا گاؤں گاؤں پہنچے اور ایروا کٹرا سی اتسی میں زلہ سنیوجک ویکسینیشن رشی پانجے کے نترتو میں سبھی لوگوں سے نیویدن کیا گیا کہ زیادہ تر لوگ بڑھ چڑھ کر ویکسینیشن کاریکرم میں حصہ لے اور ویکسین ضرور لگوائیں جسے کی کورونا کی تیسری لہر سے بچا جا سکے ویکسینیشن ابھیان میں شیطری اپا دھیاکش بھاجپا آنند سنگھ سمیت تمام لوگ موجود رہے جان پور کے مہدی پور میں استحت سماج جوادی کٹیاب میں پہنچے سپا پشراورگ کے دھیاکش راج پال کشی اپنے فولن دیوی کے چتر پر مالیار پند کر ان کو اشرا دا سمن ارپت کیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھاجپا سرکار اس وقت جری ہوئی ہے تب ہی گازی پور میں آیوجت ہونے والے فولن دیوی کے پور نتیتی کے افسر پر ان کے کارکرم کو نہیں ہونے دیا جا رہا پتا دے کہ کورونا کال سے ہی سماج جوادی کٹیاب کے سنچالک رشی یادف دوارہ اپنے گاؤں کے بچوں کو نشل کشکشا اور پوستک آہار وطرت کرنے کا کارکیا جا رہا ہے سماجوادی کٹیاب میں آکے میں نے دیکھا اتنا اچھی طریقے سے بیوستی طریقے سے گریب سوسیت بنچیت سماجوادی ایک ایسا ہے جو سب کو لے کے چل سکتا ہے سماجوادی دیش اور پردیش کو ترقی دے سکتا ہے سماجوادی کٹیاب میں بچوں کے بھوستے کے بنانے کی بات کی جاتی ہے اور جس طریقے سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے ان کو آگے ان کے بھوستے کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں بیتے دنوں علیگر میں ہوئے شراب کانج کے سرگنا بتائے گئے انیل چودری کی عوید شراب سے ارجت کی گئی پانچ کروڑ سے ادھک اس قیمت کی زمین پر پرساشن کے دوارہ بورڈ لگا کر اسے سرکاری زمین خوشت کر دیا گیا ہے دراصل بیتے دنوں شراب میں زہریلی شراب پی کر سو سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس کو لے کر پورے اتر پردیش میں ہر کمپ مچ گیا تھا شراب کانڈ میں درجنل لوگوں کی گرفتاری کی گئی تھی ساتھ ہی شراب کانڈ کے مافیاؤں کے خلاف پولیس کے دوارہ این ایسے اور گینگسٹر جیسی دھاراؤں میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا اسی کو لے کر آج ڈھول نگاڑوں کے ساتھ شراب مافیا انیل چودری کی پروپٹی زبطی کرنٹ کی آج کاریوائی کی گئی ہے شاسن و دی جی پی مکہلہ کے آدھے سنسار شراب مافیا کے ورد کاروائیاں لکاتار جاری ہیں جنپد علیگڑ میں ریکارڈ 57 دن کے اندر جو 33 ابھیوک پنجی کرت کیے گئے تھے ان سبھی میں چارٹ شیٹ پریشت کر دی گئی ہے اور جیل بھیجے گئے سمس ابھیوکتوں کو چارٹ شیٹ کر دیا گیا ہے گینجٹر آدینیم کے تحت جو پانچ مقدمے ویبنیت ہانوں میں درج کرائے گئے تھے ان سے سمبندت جو ابھیوکت ہیں ان کی سمپتی کو چنیت کیا گیا اور اب اس کے جبتی کرن کی کاروائی پرارہم تو علیگر سے اس وقت ہم آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں شراب کانج کے بعد اب آروپی پر پولیس کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دے کہ مکہ آروپی کی پانچ کروڑ سے ادھک قیمت کی زمین کا زبطی کرن آج کیا گیا ہے پولیس آپ کو بتا دے کہ انیل کمار چودری کا مکھی روپ سے نام اس میں سامل آئے تھا جس کے بعد آج پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے پانچ کروڑ سے ادھک کی سمپتی کو زبط کر لیا ہے وہی سی خبر پر تبان جوانکاری دینے کے لیے علیگر سموادہ تھا خلق انسار ہی ہمیں ساتھ جڑ چکے ہیں تو خلق جس طریقے سے آج علیگر میں شراب مافیا کی زمپتی کا زبطی کرن کیا گیا ہے کیا کچھ جوانکاری ہے جس کے بعد آج پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے پانچ کروڑ سے زیادہ قیمت کی سمپتی کی گئی ہے بتائے جاتا ہے جو انیل چودری ہے اس کے دوارہ جو جمین ہے وہ سراب کے کاروبار کو چلا کر عزیس کی گئی تھی جس کو لے کر آج ایز اسپکل آنیزی حدیس کی بعد اگلاد بستیو خیر کے دوارہ جو جمین جو ہے وہ جب کی گئی ہے اگر بات لنگاڑوں کی کہی جائے تو دول لنگاڑوں کے ساتھ گاؤں میں ایک بار پورے طریقے سے یہ پروگرام چلا گیا ہے جسے سبی کو یہ پترہ تلیا کہ یہ جمین جو ہے وہ سرکار کی ہے ساتھی جو جمین ہیں ان سے ایک بورڈ بھی لگایا ہے واقعیدہ اس پر لکھا ہوا ہے یہ جمین نے پرکار کی ہے اس کی خرید کرنے والا وہ خود جمعیدار ہوگا بہت بہت دھنیواد کھلے کا آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو علی گرس اس وقت ہم آپ کو بڑی قبر بتا رہے ہیں جہاں شراب کانچ میں مکہ آروپی کی زمین کا زبطی کرن کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ مکہ آروپی کی پانچ کروڑ سے ادھکی سمپتی پر آج پولیس نے زبطی کرن کیا ہے ساتھ ہی اسے سرکاری زمین گھوشت کر دیا ہے ساون ماہ کے پراثم دن سلطانپور میں ساون ماہ کے پراثم دن رودھرکش کے پچاس پودھے لگائے گئے سواستو بھاگ کے پوروے ایڈی ڈاکٹر راجیندر کپور تحصیل دار صدر جیتریندر گاؤتم نائب تحصیل دار سمیت تمام لوگوں نے یہاں پر پودھار اپن کیا مہی تمام لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے ڈاکٹر راجیندر کپور نے کہا کہ کورونا جیسی مہاماری سے نپتنے کے لیے واتا ورن کا سوکش رہنا بہت ضروری ہے اور یہ تبھی سمبب ہے جب ہماری پرتوی پیڑوں سے ہری بھری رہے رائی باریلی میں sdm صدر نے اوید گیس سلنڈر بھندارن کی سوچنا پر شہر کوتوالی شیطر کے رانہ نگر استحت سورف سویٹس میں چھاپے ماری کی چھاپے ماری میں سورف سویٹس سے باون اوید سلنڈر برامت کیے گئے ہیں وہی جب sdm انشکہ دکشت نے سمبندت کاغذات کی جوانکاری مانگی تو دکان مالک سلنڈروں کے کاغذات بھی نہیں دکھا پائے جس کے بعد sdm صدر نے سمبندت دھاراؤں میں کاریواہی کرنے کے پولیس کو نردیش جاری کر دیئے ہیں گورکپور کے خورابار شیطر کے سنگھڑیاں کے پاس سیکڑوں گرامیڑوں نے دیواریاں گورکپور بائی پاس کو جام کر دیا سڑک پر بیٹھ کر یہ لوگ زلہ پرساشن کے خلاف جم کر نارے بازی کر رہے تھے اور مانگ کی گئی کہ موقع پر سمبندت دھکاری پہنچ کر انہیں جل بھراو کی سمسیا سے نستارن کا آشواسندے تبھی جام کو سماپت کیا جائے گا دراصل مہینے سے ہونے والی برسات سے شہر میں ایک درجن سے ادھے کالونیاں پوری طرح سے دھوپ چکی ہیں ہزاروں لوگوں کے گھروں میں اس وقت بارش کا پانی بھرا ہوا ہے کئی کالونیوں میں کمر سے اوپر تک پانی ہونے کے وجہ سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا بھی محال ہو چکا ہے نگر نگم سے کئی بار فریاد کرنے کے باوجود جب ان کالونی کے لوگوں کو سمسیا کا ندان نہیں ملا اس کے بعد سیکڑوں کی سنکھیا میں گورکپور کے وصندرہ نگر، پرگیا نگر، شرور نگر کالونی واسیوں نے گورکپور دیواریا راجمارگ جام کر دیا مہین پوری پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں مقبیر کی سوچنا پر بھوگاؤ پولیس نے اسلاحہ فیکٹری کا بھانڈہ فوڑ کرتے ہوئے بڑی سنکھیا میں بنے وعد بنے تمانچے اور تمانچے بنانے کے اوپکرن کو برامت کیا ہے پولیس نے تمانچہ فیکٹری چلانے والے آروپی کو بھی گرفتار کر لیا ہے بتا دے کی ایس پی اشوک کمار رائی کے نردیشن میں چلائے جا رہے ہیں آپریشن شکنجا کے تحت تھانا پر بھانڈی نرکشک رویندر بہادور سنگھ وہ ان پولیس کرمیوں دوارہ مقبیر کی سوچنا پر پورے ماملے کا خلاصہ کیا گیا جہاں گراؤں حسنپور کے جنگل کے نکچ ریلوے لائن کے پاس گپچوب طریقے سے چل رہی تمانچہ بنانے کی فیکٹری کا بھانڈہ فوڑ کیا گیا ہے اگرہ کے دوارہ جو آپریشن شکنجا اویان چلایا جا رہا ہے اسی کے تحت یہ کاروائی ہوئی ہے اسی کرم میں ہم لوگ کافی جن سے مقبیر لگا رکھے تھے چونکہ یہ جو پپپو اور سمپورڈاندھے جو پکڑے گئے ہیں ویسست فیکٹری کے ساتھ یہ پورو میں بھی تام کرتے رہے ہیں 2016 میں بھی گئے ہیں 2018 میں بھی ان کے اوپر ہماری نجر تھی کل رات میں ان کو پکڑنے میں سفلتا ملی ہے ان کے یہاں سے پانچ عدد عد بنے تمانچے ایک عدد زندہ کارتو 315 بور پانچ عدد عد بنے تمانچہ کے ٹریگر تتھا اور بھی کئی اوپکرن آگرہ میں رہ سمائی طریقے سے اسپطال سے ایک مریض گائب ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ تھانا کملہ نگر کے پرتشتہ ہسپٹل کے آئی سیو واد میں مریض بھرتی تھا وہی معاملے کے سامنے آنے کے بعد سے مریض کے تیمانداروں نے جم کر ہنگا مکاٹا خبر سامنے آنے کے بعد سے اسپطال سٹاف میں بھی خلبلی مچ گئی وہی تیمانداروں نے اسپطال کے سنچالک کے خلاف تحریر دے کر مقدمہ درج کر آیا ہے پرتابگڑ کے رانی گنج کوتوالے کے ہریہر گنج بازار میں دبنگوں کی دبنگائی دیکھنے کو ملی جہاں چائے کی دکان پر بیٹھے یوکوں پر درجنوں دبنگوں نے دھاوہ بول دیا جناوی رنجش میں درجنوں دبنگوں نے اسلاحوں سے تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی جس میں دو لوگوں کو گولی لگ گئی وہیں گھائلوں کو گمبیر حالت میں میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا ہے دونوں ہی گھائلی یوک رانی گنج کے سندورہ گاؤں کے رہنے والے بتائے جا رہی ہیں جنہوں نے گاؤں میں بنے سوچالے کی جانج کرانے کے لیے پرارتھنا پتر دیا تھا جس کے بعد یاروپ لگایا جا رہا ہے کہ پردھان سمرتھکوں نے اس پوری وارداد کو انجام دیا ہے فیلحال پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاینہ شروع کر دیا ہے اور آگے کی جانج پرتال کی جا رہی ہے 22 جولائی کو ایلاؤں تھانا شیطر میں ملی محلہ کی لاش کا پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے اور ہتھیار روپی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں شیطرہ دکاری نے پریس واردہ کر ہتھیار روپی کا چہرہ میڈیا کے سامنے بے نکاب کیا شیطرہ دکاری نگر ابہ نارائے نورائے نے پولیس لائن میں سبھاگار میں پریس وارتہ کا عیوجن کیا اور وہاں پر ہتھیار روپی کا چہرے کا بے نکاب کرنے کے ساتھ ساتھ پورے ہتھیا کانڈ کے بارے میں جانکاری تھی انہوں نے بتایا کہ 22 جولائی کے دن تھانا ایلاؤں شیطر کے سلیم پور پڑینا گاؤں کے نزدیک کے چادر میں بند ایک مہیلہ کا شو برامت کیا تھا جس میں سامنے آیا کہ امرتی کا بیتے تین سال سے اور نیوازی دیپو کے ساتھ پتی پتنی کے روپ میں نیواز کر رہی تھی پتی کے روپ میں رہ رہے دیپو نے ہی ساری سے مہیلہ کا گلہ گھوٹ کر ہتھیا کر دی تھی جو لڑکی ہے لڑکی کے پریجنوں کو سوچنا دی گئی پریجان آئے انہوں نے بھی اپنا تصدیق کیا جب کاریوائی شناخت پوری ہو گئی تو پریجنوں کے دوارہ جو تحریر دی گئی اس کی آدھار پر تھانا ایلاؤں میں بیو پنجگریٹ کر لیا گیا ہے 302 کے انتر در اس کے بعد ان کی تلاش شروع ہوئی تلاش کے دوران یہ اپنا ملے ہوئے ہیں دیپو گپتا پتر کرشن گپتا یہ تھانا ایلاؤں میں گرام اون کے رہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آسنائی کے چلتے جو ہماری بدنامی بار بار پتنی کر آ رہی تھی فیروز آباد کے تھانا نگلہ سنگھی کے گاؤں باس جھرنا میں بجلی ویبھاگ کی لاپروہی سے بڑا حادثہ ہو گیا جہاں بجلی کی چپیٹ میں آ کر تین لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی جبکہ چار لوگ گھائل ہو گئے مامنہ تھانا نگلہ سنگھی کے گاؤں باس جھرنا کا بتایا جا رہا ہے جہاں بجلی کا خمبہ نیچے پڑا ہونے سے گرامیڑ خمبے کو سیدھا کر رہے تھے اسی دوران پول ہائی ٹینشن تاروں سے لگ گیا جس کے بعد پول میں کرنٹ آ گیا جس میں تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ چار لوگ گمپی روپ سے جھلز گئے وہیں اس گھٹنا کے بعد سے پریواروں میں کوہرام مچا ہوا ہے آگرہ میں بیسمنٹ کے خودائی کے دوران دردناک حادثہ ہو گیا بتا دے کہ تھانا تاج گنج کے ٹی ڈی آئی مول کے پاس یہ پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں مٹی کا ڈائے گرنے سے دو مزدور اس میں دب گئے بتا دے کہ ہوتل کے نرمان کے لیے بیسمنٹ خودا جا رہا تھا جس کے بعد یہ دردناک حادثہ دیکھنے کو ملا ہے وہی اس حادثے میں دبنے سے ایک مزدور کی موت ہو گئی وہی انیا ایک مزدور گھائل ہو گیا جسے اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے پولیس ادھیک شکر روی خمار کے کرائیم فری جالون کو لے کر پولیس لگتار ایک کے بعد ایک اپرادیوں کی گرفتاری کرنے میں جھٹی ہوئی ہے اسی قرآن میں جالون کوتوالے پولیس اور ایسو جی و سعویلانس ٹیم کو تین اہم سفلتائیں ہاتھ لگی ہیں مقبر کی سوشنا پر گھیرابندی کر پولیس نے تین شاتر بدماشوں کو پکڑنے میں کامیاب یہ حاصل کی ہے ایس پی روی خمار نے ماملے کا خلاصہ کرتے ہوئے جوانکاری دی کہ پانچ جولائی کو سوشنا پیٹرول پمپ پر تین لاکھ ساٹھ ہزار روپےوں کی لوت ہو گئی تھی جس کو لے کر پولیس کی ٹیم گھٹھت کر لوتیروں کے خلاف دھر پکڑ عبیان شروع کیا گیا تھا وہیں پولیس کو کامیابی ہاتھ لگی ہے اور اس ماملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بتا دے کی پانچ جولائی وہ ایک سوشنا پیٹرول پمپ کے میننجر کے ساتھ نوٹ ہو گئی تھی اس میں اسی گھٹنا کا انعورن ہوا ہے اور اس گھٹنا میں کل تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تاج نگری آگرہ میں دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی جہاں گیات لوگوں نے تین ورشیاں ماسوم کی بلی دے کر ہتیا کر دی رامیڑوں کی سوشنا پر پولیس نے گہرے گڑھے سے ماسوم بچے کو عمرت عوستہ میں باہر نکالا ماملہ تھانا پناہت شیطر کے چمبل ندی کے پاس کا بتایا جا رہا ہے جہاں آٹو میں سوار ہو کر ایک محلہ سہت چار اگیات ویقتی ایک ماسوم بچے کو لے کر آئے تھے جس کے بعد جنگل میں تنتر منتر کیا گیا اور ماسوم کی بلی دے دی گئی جنگل کے کنارے گڑھے کے پاس سے تنتر منتر کی سامنگری اور چاکو بھی برامت کیا گیا ہے فیلال پولس اس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ اتر پردیش کی خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی باقے کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار